اسلام علیکم guys i am your friend Kuratul Ain'tarine daughter of Abdelaziz اج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ایک پلاو کی ریسپی ہے اور یہ پلاو یقین کیجئے بہتی سمپل اور بہتی ایزی اور بہتی یمی ہوتا ہے اس کے لیے جو ہمیں چیزوں کی ریکائمنٹ ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں میں پھر بھی آپ کو بتا رہیتی ہوں میں زیرہ پارڈا لوں گی ایک سپون اور ایک سپون گرم مسالہ اور یہ کوٹی میں مرچا اور نیکس جو ہم جو لیں گے وہ یہ ہے ایڈرگلسن کا پیس یہ میں لوں گی ٹو اسپون کیونکہ پلاو میں ایڈرگلسن جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ خوشبو بھی آتی اور مزہ بھی آتا ہے یہ دھئی ہے یہ دھئی میں دو چمچے لوں گی اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو it's your wish پر میں ڈالوں گی اس کے اندر اور لاس میں میں یہ اچارے ڈالوں گی اس سے ٹیس بہتی زیادہ ٹیسٹی آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو مسال آپ کو نظر آ رہے ہیں میں نے خود جیسے کہ آپ کو بتا ہے میں نے پلاو بنانا ہے آج اور میں پلاو زیادہ تر گائیں گا گوش کا ہی بنانا پسند کرتی ہوں اس میں سب سے زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی wish ہے آپ چاہیں تو چکن کا بھی بنا سکنے پر چکن میں زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے پر میں بیف کا بناوں گی یہ میں نے آدھا کلو گوش لیا ہے اور آدھی جو بوٹیاں ہیں وہ میں نے روکھی لئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس ٹائپ کی اور جو آدھا گوش ہے وہ میں نے چکنہ لیا ہے لائک کا نصری ٹائپ ہوتا ہے وہ لائک دیس میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں جی ایکزیکلی ایسا ہی اور میں نے اس کی اکنی بنا کے رکھ لیا اور اس کا پانی ہے یہ اکنی کا کوشش کیجئے گا چامل اسی کے پانی میں گلیں تو زیادہ اچھا فلیور آتا ہے میرے پاس ایک کلو چامل ہے آدھا کلو گوش ہے اور یہ جو سب سمہنے میں نے یہ لیا ہے اور میں نے چامل کو آدھا گھنٹے پہلے بوائل رکھ دیا اور میں آج آپ کو ٹوٹا چامل کی بریانی بنانا بتاؤں گی نہ کہ سیلا نہ کہ باسمتی اور یہ نورمل روٹین میں بھی ہمارا عام سے کھا سکتے ہیں it's not expensive یہ پودینہ لیا چیماٹو لیے اور یہ اونین ہے اور یہ چلی ہے اس کے برابر میں اس کا پیسٹ بناوں گی میں بلکل باریک کر لوں گے اس کو اور میں کچھ ایسی کٹنگ کر کے بھی ڈالوں گے اس کے اندر اور دیکھیں یہ کٹی بھی مرچے لیے میں نے وہ بھی میں ون سپون لوں گی ٹو سپون نہیں لوں گی کہ میں ہری مرچے ڈالوں گے اس میں پیس کے یہ مسالہ دیکھئے یہ میں نے بلکل گھر میں بنایا ہے اور سب سے دارہ ٹیسٹی یہی مسالہ ہے اس میں میں نے سواف ڈالی گرم مسالہ ڈالا سارا آلو بخارے ڈالے سفیز زیرہ پیس کے ڈالا ہے اور جو اس کا آم چور کا پاڈر ہوتا ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈالا ہے ہاف سپون اور گرم مسالہ جتنے بھی ہیں سب کو پیس لیا ہے اس مچے سے یہ آلو بخارہ ہے آپ چاہیں تو آپ زیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں ایک ہی آلو بخارہ اس میں یوز کروں گی کیونکہ میں اس میں آچار بھی ڈالنی ہوں اور میں نے یہ اور بھی زیرہ ہٹیسٹیزز میٹ کریں ہیں گائز میں نے ون پیالی آئل یوز کیا ہے اس میں میں نے ابھی زیرہ گرم مسالہ سابت اور پیاس کو ڈال دیا اس کو میں گورڈن فرائی کروں گی بہت زیرہ فرائی نہیں کرنی ہے کیونکہ ہم مجھے جو چاہیے اس میں بلکل سوفٹ چاہیے اور دیکھیں میں نے درگلسان کا پیس ڈال دیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹو سپونز یہ دیکھئے بلکل ایسے ہی اور یہ جو میرے مسالے آپ کو بتایا تھے جو ہاں پر ٹیماٹر وغیرہ پیاس وغیرہ وہ اڈالا اس میں گوش کو ڈالوں گی اور گوش وائل ہوا بہت تو بس اس کو اتنا کسیں گے کہ اویل اوپر آ جائے اور ادر وائس یہ تو گلاو ہے اس کو گلاوٹ کی تو کوئی ضرورت نہیں پر اسے میش حد تک اچھا کرنا ہے کہ بلکل یہ ٹیسٹی ہو جائے جتنے بھی مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے میں نے سب اس میں ڈال دیئے ابھی دیکھیں اور میں نے اس میں دھائی بھی اٹ کر دی اور بسا تھوڑے دیر کسیں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر ہو گیا اس کا تقریبہ میں نے اس کو بیس میرے تک اس کو کسا ہے اب اس کے بعد اس کو اور پکنے کی ضرورت ہے کھل آج قریبی ہے میں نے لائٹنی کی بھی کیونکہ بوٹیاں ٹوٹنے لگ جائیں گی بہت اچھی تانہ سے گوش اس میں بلکل گلاوہ ہے لائک دیکھیں آپ دیکھ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اویل اوپر آ چکا ہے اور ہم اس میں آکھنی کا پانی ڈال دیں گے اب اس میں ہم تیز اوبال آنے کا انتظار کریں گے جب تیز اوبال آ جائے گا ہم اس میں چامل ایٹ کر دیں گے اپنے دیکھیں ہم نے بلکل اس کو ہلا دیا ہے اب ہم اس کو دھاپ دیں گے تاکہ اس میں اوبال آئے تیز اور جب اوبال تیز آئے گا تو پھر اس میں ہم چامل ایٹ کر دیں گے اپنے بات میں دیکھیں اس میں اوبال آگیا ہے گائز بہت زیادہ تیز اور چامل جو ہم نے بھگو کے رکھ رکھے تیز دیں گے دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہلا کے اور ہم تیز فریم پہ اس کو رکھ دیں گے بھی لائٹ پہ نہیں رکھیں گے تیز آنچ پہ اس کو ہم اب رکھ دیں گے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کتھ حد تک زبردست آگیا ہے روگ اب اس ہم ڈھگ دیں گے دیکھیں گائز کتھ حد تک اس پہ اچھ چھے بوائلز آنے لگ گئے اور یہ بلکل دن کی طرف ہے اب ہم اس کو دم پر لگ دیں گے یہ دیکھیں اور آج کو بلکل چامل کا پانی خوش ہو گیا جب دم پر لگا رہی ہوں میں اس سیچویشن پر اس میں ڈھگ دوں گے اور اس میں دم پر لگ رہ اب میں نے آج کو بلکل لائٹ کر دیا دیکھیں گائز آپ کے سامنے ہیں ٹوٹا چامل کا پولاؤ دیکھیں کتنا اچھا بنا اس میں گائی کے دور میں نہ بانس بات چامل لی میں نے سیلا چامل لی اور ٹوٹا چامل ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے اس کی شکل کتنی پیاری آئی دیکھیں میں کو ون سپون چیک کر کے بتاتا ہوں گلی می گائز اس کا فلیور بہت زیادہ یمی ہے آئی خوپ آپ لوگ کو یہ چیز پسند آئی ہوگی اور آپ اپنے گھر میں ایزی لی اس کو بنا سکتے ہیں اگر